ویسے ہی سیلیکٹ کر کر آتی ہے حکومت تو یہ جو سیلیکٹرز ہیں ان کی ناکامی ہو رہی ہے یا یہ آیا یہ حکومتوں کی ناکامی ہے اور آیا واقعی کیا جمہوریت ہے اگر سیلیکٹرز ہی سیلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں تو پہلی بات تو میں آغا صاحب کو کروں گا سیکنڈ کہ بلکل یہ ان کا کوئی جمہوریت و حموریت سے کہاں تعلق ہے مگر چلیے جمہوریت سے تعلق نہ ہونا مگر بیڈ کبرنس کی بہترین مثال پیش کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہتی ناقابل معافی عوام کے پوائنٹ آو ویو سے جرم ہوگا ہمارے یہاں ہر چیز کے اوپر تو ٹرائل ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ اس نے اتنے پیسے کھا لیے اتنے پیسے کھا لیے یہ پیسے میں گڑبر ہو گئی تو یہ جو سارے پیسوں میں گڑبر ہوتی ہے یہ جو ساری پولیسیز کولیپس کرتی ہیں یہ جو سارے عوام پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت فریاد کرتے رہتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو گورننس کا بالکل تجربہ نہیں ہے لوگ ان کو یہ کہتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں یقینی بات ہے اب عوام سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جب یہ جلسوں میں جا رہے ہیں وہ تو اپنے ووٹ دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے تعلیم کا میار کیا ہے کچھ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے عوام کو بھی کہوں گا کہ چونکہ ان کی اس طرح تربیت بھی نہیں ہوتی رہی ہے جمہوریت کے اندر شاکس اینڈ بیلنسے سے رک رک کر تو ہمارے یہ جمہوریت وہ بالکل کہتے ہیں مالگاڑی کی طرح تو دھکا سٹارٹ قسم کی جمہوریت ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پھر بے تحشا قدغنے ہوتی ہیں تو اس میں عوام کا شاید اتنا وہ نہیں ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہے لیکن یہ لوگ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں پانچ مرتبہ اسیمبلی میں آ چکا ہوں میں چھے مرتبہ اسیمبلی میں آ چکا ہوں میرا پورا خانوادہ یہی کام سیاست کرتا ہے ہمارا اورنا بچھونا ہی سیاست ہے تو بھئی کہ سیاست کے اندر کوئی گورننس نام کی دنیا میں کوئی چیز ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان میں تو ایسا لگتا ہے حالانکہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک گروپ کے ساتھ میں سٹیڈی کرنا تھا انٹرنیشنل گروپ تھا باقاعدہ ان کی پروینشنل اسیمبلی پہ بھی اور نیشنل اسیمبلی پہ بھی باقاعدہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں ان کو گوڈ گورننس کے لیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ کے اوپر پیسے ہیں یہ باہر بھی جاتے ہیں پارلیمنٹری گروپ کے شکل کے اندر آٹھ آٹھ دزدز دن جا کر ورکشاپ پتن کیا کیا آٹینڈ بھی کر کے آتے ہیں اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جب ٹیلیویجن دیکھ کر آج کل کتابیں پڑھ کے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو دیکھ کر اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو کیا ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس عوام سے کمٹ کر کے آئے ہیں اس کو ڈیلیور نہ کرنا اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے تو یہ جو سارا سنائری اٹھ رہا ہے یہ اسی لیے اٹھ رہا ہے اور اس فیلیور کا مطلب صرف اتنا سا نہ لیجئے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو روزانہ یہ جو لڑائی کر کے اور یہ بیانات دیکھ کر اپنے آپ کو جو کبر اپ کرتے ہیں اس سے ہی معاملات ہو رہے ہیں اکانومی کا گراف دیکھ لیجئے ذرا سٹاک ایکسچینج میں چلی جائیے اس کے اس سے بڑھ کر میں آپ بتاؤں میں بلکل اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے پر رحم بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ بجٹ کے اندر گھرے لو بجٹ کے اندر چاہے کچھ کر لوں کھینستان کے بھی تیس سے چالیس ویسے جی اضافہ ہو چکا ہے گزشتہ پانچ چھ مہینے کے اندر اب آپ اسے کرتے رہے بیٹھ کے چیلنج اور بیٹھ کے اپنے حساب کتاب لگاتے رہے مگر میں جو قیمہ تضا کر رہا ہوں آپ اپنے گھرے لو بجٹ کے اندر اضافے کی آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کیا آپ کو پتھا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں لانے کی جس کے اوپر ساری دنیا شور مچا رہی ہے آج ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایکنومک انٹرنیشنل کرائیسس آیا تھا اس نے ایک میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس امریکن کے بجٹ کو بنانا ممکن نہیں رکھا تھا تو امریکہ تک میں انہوں نے ایک ڈراسٹک چینج کیا چاہے ساری دنیا کچھ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا بھئی یہ کہہ رہا ہے بجٹ تو بنانے قابل کر دوں گا میں تمہارے کو تو انہوں نے کہا اللہ بھئی ایسے ہی آدمی کو کیوں نہ ٹرائی کر لیں بجٹ تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ہمارے بھی سیاتتدانوں کو اترا آنکھے اور کان کھلا رکھنا چاہیے کہ جب مہا پڑھے لکھے لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں تو ہمارے ہم بھی جا سکتے ہیں